نئی صبح کی آڈیو کولم سیروس میں خوش آمدی رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ریاست مدینہ شراب اور شائری کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیپ ڈیوری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وال انڈیا کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org اردو شائری اور پاکستان کی سیاست میں تعلق دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے مرزا خالب نے ڈیڑھ دو سو سال قبل ایسے کئی اشار کہے جو آج کی پاکستانی سیاست کا نقشہ کھینچتے نظر آتے ہیں کون نہیں جانتا کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ اگر میں پاکستان کا وزیر آزم بن لیا تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا پھر عمران خان واقعی پاکستان کے وزیر آزم بن لے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا معایدہ کر کے قرضہ بھی لے لیا جب عمران خان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تو مجھے مرزا خالب کا یہ شیر ستانے لگا قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن آئی ایم ایف سے قرضے کی بات تو اب خاصی پرانی ہو چکی شکر ہے عمران خان نے خودکشی نہیں کی کیونکہ ریاست مدینہ میں خودکشی حرام ہے ریاست مدینہ میں اور بھی بہت کچھ حرام ہے فیلحال میرا اشارہ الزام اور دشتنام کی سیاست اور سود خوری کی طرف نہیں بلکہ میں نوشی کی طرف ہے پاکستان میں اعتصاب کے ادارے نیب نے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کو بارہ اگز کو طلب کیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی عزیز کو فائدہ پہنچانے کے لئے لاہور کے ایک ہوتل میں قائم میں قدے کو شراب کا ناجائز لیسنس دلوایا عثمان بزدار کی اس طلبی پر عبدالحمید عدم کا یہ شیر یاد آتا ہے ساقی مجھے شراب کی تحمت نہیں پسند مجھ کو تیری نگاہ کا الزام چاہیے عثمان بزدار کی دفعہ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے ایک ہوتل کو شراب کا لائسنس تو محکمہ ایکسائز ایک ٹکسیشن نے چاری کیا تھا وزیر اعلیٰ سیکیٹریٹ نے یہ لائسنس منسوخ کرا دیا تھا لیکن بعد میں ہوتل کے انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے یہ لائسنس بحال کرا لیا تھا لہٰذا عثمان بزدار پر لگایا جانا والا الزام چھوٹ کا پلندہ ہے نیب کی طرف سے سیاستدانوں پر لگایا جانے والے تمام الزامات کو چھوٹ کا پلندہ ہی قرار دیا جاتا ہے لہٰذا عثمان بزدار کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ نیب کے الزامات کی تردید کریں لیکن اس معاملے میں ان کے حق میں دی جانے والی دلیل سن کر جلال لکھنوی کا یہ شیر یاد آتا ہے شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے زنت نہ گئی عثمان بزدار سندھ کے نہیں بلکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ تحریک انصاف سے ہے اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اقتدار میں آئی ہے عثمان بزدار کی پارٹی جگر مراد آبادی کے اس شیر کا سہارا نہیں لے سکتی گرچہ اہل شراب ہیں ہم لوگ یہ نہ سمجھو خراب ہیں ہم لوگ شراب کو ام الخبائز قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ چھپ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے دن کی روشنی میں شراب نوشوں کی مضمت کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں شراب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں عرض یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ ریاست مدینہ کی بات ہی نہ کریں اور اگر ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے تو پھر میں قدو کو لائسنس وزیر اعلی جاری کرے یا کوئی اور کرے یہ ریاست مدینہ تو ہو ہی نہیں سکتی یا تو آپ ساغر صدیقی کی طرح مان جائیں کہ آپ کوئی فرشتہ نہیں ہیں میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا اگر آپ واقعی فرشتوں کے قریب تر ہیں تو پھر ہمیں یہ نہ سنائیے کہ شراب کا لائسنس عثمان بزدار نے نہیں کسی اور نے جاری کیا ہماری اطلاع کے مطابق نیب کے پاس عثمان بزدار کے خلاف اور بھی شکایتیں موجود ہیں لیکن فیلحال نیب نے انہیں صرف شراب کا لائسنس داری کرانے کے الزام میں بلائے تھا تاکہ انہیں جواب دینے میں زیادہ مشکلیں پیش نہ آئیں یہ کوئی راز نہیں کہ بزدار صاحب کو سوالات بتا بھی دیے جائیں تو انہیں جواب دینے میں کافی دکتر پیش آتی ہے شراب کا لائسنس جاری کرنے سے مطالق طلبی ان کے لئے صرف ایک اشارہ ہے اگر وہ اقل مند ہیں تو اس اشارے کو سمجھ جائیں یا پھر مزید سوالات کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں انصاف کا تخاصی یہ ہے کہ شراب کا لائسنس جاری کرنے کے معاملے میں سوالات وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں بلکہ اسلام آباد کے حکمرانوں سے کیے جانے چاہیے سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت میں ایسے افراد شامل ہیں جو شراب کی بطل کو شہد کی بطل قرار دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جب تحریک انصاف کا ایک ہندو رکن قومی اسیملی ڈاکٹر رمیش کمار موجودہ قومی اسیملی میں شراب پر پابندی کا بل پیش کرتا ہے تو جے یو آئی ایف کے سوا کوئی جماعت بل کی حمایت نہیں کرتی ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے بل میں کہا تھا کہ اسلام اور مسیحیت سمیت تمام بڑے مذہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا آئین کی دفعہ سنتیس میں ترمیم کر کے شراب کو غیر مسلموں کے لیے بھی حرام قرار دیا جائے لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی ہی جماعت کے ہندو رکن قومی اسیملی کا یہ بل اسٹیرنگ کمیٹی برائے قانون انصاف کو بھیجوا کر اسے مسترد کرا دیا ستم زریفی دیکھئے کہ حکومت اپوزیشن قومی مفات کے نام پر کئی بل چٹکی بجاتے میں منظور کرا چکی ہے لیکن پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے قانون سازی نہیں کی جاتی اگر ڈاکٹر رمیش کمار کا دسمت 2018 میں پیش کیا جانے والا بل منظور ہو جاتا تو لوہور کے ایک ہوتل کے انتظامیاں شراب کے لائسنس کے لیے عدالت سے حکم انتنائی نہ حاصل کر پاتی لائسنس جس نے بھی جاری کیا سمدار تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے غیر مسلموں کے لیے شراب پر پابندی کا بل مسترد کیا کیونکہ غیر مسلموں کے نام پر مسلمان انہیں شراب پینی ہوتی ہے اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے بھی کرنے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے عثمان بزدار نیب کو مطمئن کرنے لیکن نیب کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں اور تحریک انصاف والے اقبال کے الفاظ میں نیب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اصحار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی